محمد وآلہ وسلم اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعموات تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجی و دعوات انکا على کل شین کا دیر رب صلی علی محمد وآل محمد و اچھل فرجہم اغوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شای قبلہ والآخری فلا شای بعد والظاہری فلا شای فوقہ والباطنی فلا شای دون الحمدللہ اللہ لذی نبورا قلوبنا بنور بلایت علی ابن عبی طالب والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی شمس الزحاب بدر الدجا صدر الاولا نور الہدہ آنی عبل قاسم محمد محمد وعلا اہل بیت النبوبہ ومعدن الرسالہ اللذین ازہب اللہ انہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ ولعنت اللہ علی جمعی عادائہم من یوم ان اقاد ندفتہم إلى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن السادق والنور السادق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْقَتَ مُبَارَكًا وَحُدًا لِلْعَالَمِينَ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے اللہ دعا ہے خداون دے مدعال اس مقدس ذکر کا صدقہ میں اس قررہ عرض پر جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات آباد ہیں خداون دے مدعال ان کی عزت جان ناموس مال کی حفاظت فرمائے یا الہ العالمین تجھے واسطہ امیر المومنین یاسوب الدین فاروق العظم علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ان کے صدقے میں پروردگار عالم اس قررہ عرض پر بسنے والے ہر مومن ہر مومنہ کی دلی حاجت اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو پروردگار عالم ہمیں وہ عطا کر دے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو ہمیں وہ عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو یا الہ العالمین اس صفحے عزا کے میرے کاروان شہنشاہ دورا مرکز دین و ایمہ امام اللہ سے و الزمانہ چللو فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما جملہ مرہومین جو اس چہان فانی سے رہلت فرما گئے شہدہ ملت جعفریہ علماء ملت جعفریہ وائزین دیگر جتنے بھی حسین کو ماننے والے اس چہان فانی سے رہلت فرما گئے اس مجلس اعزا کا انتظام کرنے والے اس کا انعقاد کرنے والے میں جو بھی براہ راز بلاواستہ یا بلواستہ شامل ہے ان کے مرہومین اور بالخصوص وہ مومنین مرہومین جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرما دعائیں دلوں میں رکھئے زحمتا نہیں رحمتا عادتا نہیں عبادتا ایک پرخلوس سلوات کی تلاوت فرما دیجئے اللہم صلی علیہ وآل محمد سامین زیباکار فرزندان عالم اسلام برادران اہل سنت عاشقان محمد مصطفیٰ شیعان علی مرتضی بحمد اللہ بتوفیق الہی وابی تائید محمد وآل محمد علیہ السلام ہم اور آپ اس مقدس بز میں تشریف فرما ہیں اور دیکھئے گرمی کی حرارت بہت تھی آپ کا علاقہ ایسا ہے جو گرم ہے صبح سے الحمدللہ مجلس اعضاء جاری ہے آئیے بسم اللہ سلوات پڑی محمد وآل محمد صبح سے مجلس اعضاء جاری ہے اس قدر گرمی کے موسم میں اس قدر شدت کے موسم میں اس قدر سلوات پڑی محمد وآل محمد کے دلیل پہ سلوات پڑی محمد وآل محمد وآل محمد جس ہستی کے عشق کی حرارت حاوی ہو اسے حسین بنی علی کہتے ہیں جو موسموں پہ حاوی ہے جس کا عشق دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اور دیکھیں یہ صفح اعضاء ہے اس صفح اعضاء پہ جو بھی چل کے آگیا چاہے مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو یا مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہو جو بھی چل کے آجائے اس سے بڑا خوش نصیب نہیں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس صفح اعضاء پہ آگیا اس لیے کہ یہ صفح اعضاء یہ مجلس حسین بن علی وہ بابرکت محل ہے وہ بابرکت محضر ہے کہ جس محفل میں جس مجلس میں جس بزم میں اللہ کے ملائکہ بھی آکے فخر محسوس کرتے ہیں ملائکہ بھی اس بات پہ نازہ ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے لسانِ قدرت لباسِ اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے جو وقت ہم سے کہا گیا انشاءاللہ لزیز موضوع شروع بھی ہوگا اور اسی پہ خسن اقتطام تک پہنچتا جائے گا لسانِ قدرت لباسِ اعجاز میں سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہی ہے آیت کا تعلق ہے قابہ کے ساتھ اور میرا موضوع سوخن بھی قابہ ہی ہے اس لیے کہ قابہ وہ ہے جس پہ کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں جس کا جو بھی عقیدہ ہے اس کی پیشانی قابہ کی طرف چھکتی ہے آٹھ زلہجہ سنِ ساٹھ ہجری بات بچوں کے ذہن میں بھی ہے تھوڑا سفر کہیئے گا میرے ساتھ آٹھ زلہجہ سنِ ساٹھ ہجری زمانہ حج کرنے جا رہا تھا زہرہ کے بیٹے نے اب دو طرح کی روایات ہیں یہاں تو حسین حج کی نیت سے آئے ہی نہیں آئے ہی عمرہ مفردہ کی نیت سے تھے یا روایات یہ کہتی ہیں حج کی نیت سے آئے تھے بعد میں عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا دونوں طرح کی روایت ہے بہرحال یہ تو تہہ آٹھ زلہجہ کو حسین قابہ سے آنکھوں پہ زمز رہی ہے بولیے میرے ساتھ حسین قابہ سے چلے گئے کہوں جملہ آٹھ زلہجہ سنِ ساٹھ ہجری دنیا بھر کے حاجی قابہ میں حج کرنے آ رہے تھے زہرہ کا بیٹا حسین حج بچانے جا رہا تھا تم آؤ کر لو حج میں حج بچاؤں گا قابہ جس کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی عمران آیت کا نشان چھانوے اِنَّا اولَ بَيْتِن بُوزِعَ لِنَّا سے لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَمْ بَحُدَا لِلْعَلَمِينَ اِنَّا جب مضمون جملہ پر آجائے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سو فیصد یعنی بتحقیق اولَ بَيْتِن بُوزِعَ لِنَّاس سب سے پہلا گھر لِنَّاس جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے لیے نہیں بنایا لوگوں کے لیے بنایا لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَمْ بَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے اچھا اس کی صفات کیا ہیں یہ کعبہ مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے بنایا کس نے آیات سے فیصلہ ہوتا جائے الحمدللہ آیات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوتا بنایا انہوں نے جو اللہ کے بڑے لادلے نبی تھے الحمدللہ آپ بیدار ہیں جتنا آپ بیدار رہیں گے اتنا جلدی ہم نتائج آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے جائیں گے کون ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بناتے جا رہے تھے اور کچھ دعائیں بھی مانگتے جا رہے تھے دعائیں کہاں ہیں قرآن نے کوٹ کر دی 127 نمبر آیت 128 نمبر آیت 129 نمبر آیت سورہ کا نام سورہ بکرا پہلا سورہ بیتبار ترتیب قرآن کا 127 28 29 یہ تینوں آیات ابراہیم کی دعا ہیں جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے ابراہیم و اسماعیل پڑھیں پہلی آیت تو اس وقت دعا مانگ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی دعا جب ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ایک دعا کر رہے تھے بارِ الٰہ ہماری اس محنت کو قبول کر لے چملہ کہیں کتنا بڑا کام کر رہے تھے ایک نکتہ تو ہمیں یہاں مل گیا کام کرنا کمال نہیں کام کبول کروانا کمال ہوتا ہے بارِ الٰہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ایک سو اٹھائیس نمبر آئے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِي لَقَا وَمِن ذُرِّيَّةً اُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَقْ وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَطُوبْ عَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ قرآن ہے ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار ایک ذریعتِ مسلمہ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ کی تعبیر ہے پروردگارِ عالم ایک ذریعتِ مسلمہ کیا مطلب پروردگارِ عالم میری نسل میں ہر دور میں مسلمان رکھنا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَا لَقَا وَمِن ذُرِّيَّةٍ اُمَّتًا مُسْلِمَتًا پروردگارِ عالم ہم کبھی بھی کوئی بھی غیر مسلم میری ذریعت میں میری نسل میں میرے آباؤ اجداد میں نہ آئے وَتَّوْبَ عَلَىِٰ نَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ ہماری توبہ بھی قبول کر لے تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے تواب جب بندے کے لئے آئے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی توبہ کرنے والا جب اللہ کے لئے آئے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا اب قرآن کی آیت ہے حدیث نہیں کہ الزامِ ضعف لگا کے ٹھکرا دیا جائے بھکر والو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سنت ضعیف ہے راوی سکھا نہیں نہیں اس بحث میں جائے ہی نہیں جا سکتا جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے تو قرآن کے مطابق ابراہیم کی نسل میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں کوئی بھی غیر مسلم نہیں اٹھاؤ کتابِ پیغمبر نے فرمایا انا دعوت و ابھی ابراہیم میں اپنے دادا میں اپنے جد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور ابراہیم کی دعا ہے پروردگار میری نسل میں کوئی غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے تو اتنا تو تیہ ہو گیا آدم سے محمد تک کوئی بھی غیر مسلم نہیں یہ سلسلہ چلا تھا آدم سے ہوتے ہوتے ابراہیم تک آیا ابراہیم سے ہوتے ہوتے پیغمبر کے 21 جد حضرتِ عدنان میں پہنچا حضرتِ عدنان سے یہ سلسلہ ماد میں آیا ماد سے نظار میں آیا نظار سے مدر میں آیا مدر سے علیاس میں آیا علیاس سے مدرکہ میں آیا مدرکہ سے خدائمہ میں آیا خدائمہ سے کنانہ میں آیا کنانہ سے نظر میں آیا نظر سے مالک میں آیا مالک سے فحر میں آیا فحر سے غالب میں آیا غالب سے لوئی میں آیا لوئی سے کعب میں آیا کعب سے مرہ میں آیا مرہ سے کلاب میں آیا کلاب سے کسائی میں آیا کسائی سے عبدِ مناف میں آیا عبد مناف سے حاشم میں آیا حاشم سے عبد المطلب میں آیا عبد المطلب میں آکے یہ نورِ الٰہیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک محمد الرسول اللہ بن گیا ایک علی و علی اللہ بن گیا ایک محمد الرسول اللہ بن گیا ایک علی و علی اللہ بن گیا اور پیغمبر نے خود کہا آنا و علیم من نورن واحد اور روایت اتنی نہیں صاحبِ تفسیرِ انوار النجف نام بڑا مشہور و معروف آیت اللہ حسین بخجادہ آلاللہ مقامہو انہوں نے لکھی تفسیرِ انوار النجف انہوں نے اس روایت کو اس میں لکھا آپ سنتے رہتے ہیں آنا و علیم من نورن واحد روایت اتنی نہیں روایت اس سے آگے بھی ہے اگلے جملے پڑھو روایت کے پیغمبر نے فرمایا آنا و علیم من نورن واحد و آنا کا شمسی و علیم کل کمری کیا مطلب پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے ہیں لیکن یاد رکھو و آنا کا شمسی و علیم کل کمری میری امت یاد رکھنا میں سورج کی معنید ہوں علی چاند کی معنید ہے تو پھر جھگڑا کت بات کا ہے فیصلہ تو ہو گیا نبی نے کہا میں سورج کی معنید ہوں علی چاند کی معنید ہے یعنی ہر امتی کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھو جب شمس نبوت غروب ہو جائے پھر کمر امامت سے روشنی لینا جب شمس نبوت غروب ہو جائے پھر کمر امامت سے روشنی لینا اچھا چلیے میں اتحاد بین المسلمین کا ڈائی ہوں میں کسی کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں اپنے کو چھوڑتا نہیں لیکن شبہات دور کرنا تو میرا حق ہے نا جو مغالتے ذہنوں میں ڈال دیئے گئے وہ تو دور کرنا میرا حق ہے دیکھئے برادران کے ہاں یہ روایت ہے اصحاب و کن نجوم برادران کے ہاں ہے ہماری کتابوں میں نہیں ہم جو اہل سنت کی کتابوں سے روایات پیش کرتے ہیں نا وہ اس لیے کہ دیکھو جو ہم مانتے ہیں وہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے اس لیے پیش کرتے ہیں ورنہ ہماری اپنی کتاب ہے الحمدلللہ بہت ہے پیش کرنے کے لیے ہماری کتاب میں نہیں کسی بھی کتاب میں کیونکہ ہمارے ہاں اس کو حدیث مانا نہیں گیا لیکن میں دوسروں کے عقیدے کی جو ہے احترام کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی کتابوں میں ہے اصحاب و کن نجوم نبی نے فرمایا میرے صحابی ستارے ہیں میں نے کہا ہماری کتابوں میں تو نہیں لیکن آپ کی کتابوں میں ہے چلیے یہیں رکیے گا آج نیوانی کی دھرتی پہ ہم کذیہ کو سال کر دیتے ہیں دو برابر دو چار کی بات کر کے جارے ہیں دیکھئے آپ کی کتابوں میں ہے صحابی ستارے ہیں ہماری کتابوں میں نہیں ہم نے کہا مان لیا صحابی ستارے ہیں صحابی ستارے ہیں صحابی ستارے ہیں جو چپ بیٹھے گا میں اس پہ نالا ہو جاؤں گا لیکن اگر حق ادا کر دیا تو میں تم پہ راضی نیوانی والو صحابی ستارے ہیں صحابی ستارے ہیں تو کیا نبی کا وہ فرمان بھول گئے کہ نبی فرماتے ہیں آنا کا شمسی و علی ینکل کمری میں نے ایڈمائر کر لیا میں نے مان لیا میں منگی دائے بھئی صحابی ستارے ہیں لیکن آپ بھی فیصلہ کیجئے نبی نے کہا علی چاند کی ماند ہے یہی تو شیعہ چودہ سو سال سے کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے صحابی میں اور علی میں جتنا چاند میں اور ستاروں میں ہوتا ہے جتنا چاند میں اور ستاروں میں ہوتا ہے بس اتنا ہی فرق ہے اور یہی زمانے کو بتانا چاہتے ہیں دیکھئے ایک اخلاقی نکتہ ہے کسی کی نالین پہ قدم رکھا جائے نالین عربی میں کہتے ہیں جوتے پہ یہ حرکت قابل قبول ہے نہیں جو غیر اخلاقی حرکت ہے مجلس اعضاء ختم ہو آپ یہاں سے نکلیں جوتے رونتے ہوئے چلے جائیں جو آکے دیکھے گا پریشان ہوگا یہ علمی آیا ہے ہمارے ہاں جب اتارو واپسی پہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے ہاں بہرحال یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کیوں آپ اس کی موجودگی میں نہیں رکھ سکتے ہاں کوئی بڑا بندہ ہو جو ہم نے میارات دنیا داری کے بنا لیے یا چلیے کوئی بزرگ ہو شب زندہ دار ہو نماز پنجگانہ پڑھنے والا ہو ہاں اس کے جوتے پہ قدم رکھ سکتے ہیں نہیں کیوں غیر اخلاقی حرکت ہے میرے نبی کی نالین ہائے ہائے سلامتے لو کون سی ہے جو گئی وہاں تک جہاں جبرائیل کے پر جلنے کا امکان تھا جاؤ تاریخ کی کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھاؤ کبھی کسی صحابی نے میرے نبی کی نالین مبارک پہ قدم رکھا ہو نہیں ملتا کیوں اس لیے کہ اگر رکھ دے جسارت ہوگی اگر رکھ دے تو پھر توقیر مصطفیٰ کیسی کبھی کسی صحابی نے میرے نبی کی نالین پہ قدم نہیں رکھا یہی تو ہم زمانے کو کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اسے اس کا مقام دے دیتے ہیں جھگڑے ختم کر دیتے ہیں کبھی کسی صحابی نے میرے نبی کی نالین پہ قدم نہیں رکھا یہی تو ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نبی کی نالین پہ قدم نہ رکھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں اور جو دوش محمد پہ سوار ہو اسے علی کہتے ہیں ہاں خود علی نے فرمایا میں وہ ہوں جو دوش محمد پہ سوار ہوا اور میں نے بتوں کو توڑا تو اب سلسلہ میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں دعا ابراہیم دو ہو چکی تیسری دعا ہم نے پڑھنی ہے اسی پہ معروضات حدیہ کر کے نتیجہ دیکھے منزل مسائب کی جانب دو دعا ابراہیم کی ہو چکی تیسری دعا ایک سو انتیس نمبر آیت ابراہیم کہہ رہے پروردگار عالم ایک رسول کو ان میں مبوث فرما سارے جانتے ہیں نا ابراہیم نبی کو جو جانتے ہیں وہ باواد بلند سلوات پڑھے اللہم سلی اللہ سلماکم اللہ جمعیہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں میں اعترام کرتا ہوں آپ کی عقیدتوں کا الحمدللہ کوئی شک و شبہ نہیں آپ کی عقیدتوں میں ابراہیم و اسماعیل کیا کیا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی عظیم قربانی تھی ہم قربانی کے منکر نہیں جیسے آپ زبا کرتے ہیں ویسے ہم بھی زبا کرتے ہیں جنہوں نے کی ہے اللہ قبول کرے جو نہیں کر سکے اللہ اگلے سال توفیق دے کرنے کی ہمارے ہاں بھی قربانی کا وقت تین دن دس گیارہ بارہ زلحجہ البتہ فقی مطلعہ ہے افضل یہ ہے بہتر یہ ہے پہلے ہی دن کیا جائے ہاں طلوع شمس کے بعد یہ ایک فقی مطلعہ ہے منہ میں واجب یہاں مستحب قربانی ہمارے ہاں مستحب موقت ہے جس کی تعقید ہے منہ میں جاؤ تو واجب یہاں کر لو تو ثواب ہے لیکن اگر کوئی بیچارہ نہیں کر سکا شریعت نے چھوٹ دے دی منہ میں واجب ہی واجب وہاں ہے چار دن کیا کیا جاتا ہے تھوڑا بولیے میرے ساتھ جانور زبا کیا جاتا ہے واقعہ بچوں بچوں کو یاد ہے میں نے ایک بلکل نئی جہت آپ کے سامنے رکھنی ہے ابراہیم و اسماعیل کیا ڈائریکٹلی براہ راست سیدھا سیدھا ابراہیم نے دمبا زبا کیا تھا سیدھا سیدھا دمبا زبا کیا تھا نہیں اس نے لٹایا تھا بیٹے کو جو پہنچ گئے ہیں یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ زندہ باد یہ ہاتھ سلامت ہاں اس نے لٹایا تھا بیٹے کو بیٹا لٹایا اللہ نے دیکھا کتنا بھروسہ ہے لمی ازل پہ اس نے دمبا بھیج دیا میں نے کہا حضرت یہیں رکنا تم جو کہتے ہو سنت ابراہیمی ہے سنت ابراہیمی ہے ذرا اپنے بیٹے کو گھر سے لے کے چلو ذرا اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باند ذرا اپنی آنکھوں پہ پٹی باند اور بیٹے کی گردن پہ چھوری کو رکھ تو جواب آئے گا نہیں مولانا کہاں ابراہیم کہاں ابراہیم کہاں ہم میں نے کہا کیوں کیا بچ گئی ہے تو جواب یہی آئے گا وہ ہم جیسا نہیں تھا وہ ہم جیسا نہیں تھا میں نے کہا یہی رکنا میں نیوانی کے اس مجھوے کو لے کر تیری دلیل رد کروں گا تم نے کہا ابراہیم ہم جیسا نہیں تھا یہی تو بتانا ہے کہ جب ابراہیم تم جیسا نہیں پھر فقر ابراہیم محمد تم جیسا کیسے تھا پھر فقر ابراہیم محمد تم جیسا کیسے تھا تم با پھر آیا پھر گربانی کی گئی اور یہاں پھر میری قوم کے جوانوں کو پریشان کیا جاتا ہے یہ چند دن رہ گئے سترہ اٹھارہ دن خدا خیر و آفیت سے لے آئے ایام ایزہ حسین کے ایام پریشان کیا جاتا ہے جو سینہ زنی کرتا ہے جو ہاتھ ماتم پر یا حسین کر کے مارتا ہے حلقے میں اسے کہا جاتا ہے حضور یہ تم کیا کرتے ہو کربلا میں تو سر قتل ہوئے تھے کربلا میں تو سر تن سے جدا ہوئے تھے تم بھی سر تن سے جدا کرو میں نے کہا ٹھیک ہے میری قوم کے جوان سر تن سے جدا کریں گے لیکن ادھر ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھوری رکھی تھی آپ بھی رکھ کے دکھاؤ آپ بھی رکھ کے دکھاؤ تو جواب آئے گا نہیں ہم سنت پوری کر رہے ہیں تو یہی تو بتانا ہے حضور من جیسے آپ سنت پوری کر رہے ہیں ہم بھی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے حسین کی یاد مناتے ہیں لیکن ساتھ میں اتنی دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ جو ہاتھ حسین کے واسطے سینے پہ لگتا ہو وہ حسین کے واسطے کٹ بھی سکتا ہے وہ حسین کے واسطے کٹ بھی سکتا ہے جو ہلکہ ماتم میں کھڑے ہو کے ہاتھ سینے پہ لگتا ہے وہ حسین کے واسطے کٹ بھی سکتا ہے اور حسین کے واسطے ہاتھ کٹے آنکھوں پہ ضبط رہیے کہ مجھے ابھی نتیجہ دینا ہے عباس کے ہاں کیا خوب لکھا حافظ ناصر صاحب نے یہاں اچھے شورا کے کلام الحمدللہ ممبر پہ پڑھنے کے عادی ہیں اور ان کے نام سے پڑھنے کے عادی ہیں آج زمانہ پوچھتا ہے کہتا ہے نا جی دو شہزادوں کی جنگ تھی جیتا کون ہارا کون آؤ جناب شاعر کے یہ چار مصر ملاحظہ فرماؤ اور بات تمام ہو جائے گی جن جن کے گھروں پہ غازی عباس کا علم دار کا علم ہے خدا تمہیں آباد رکھے خدا شاد رکھے خدا ان گھروں پہ عباس کا پہرہ سلامت رکھے اور جن کے گھر اپنے نہیں ہیں خدا اس ذکر کا صدقہ انہیں اپنے گھر میسر کرے جہاں اوپر عباس کا علم ہو نیچے اللہ کو سجدے ہوتے ہو نیچے اللہ کو سجدے ہوتے ہو تاکہ زمانے کو پتا چلے عباس کے نوکر ایسے ہوتے ہیں آج زمانہ پوچھتا ہے کون جیتا کون ہارا نہیں نہیں آؤ ہماری مجلس میں ہم تمہیں بتائیں گے ذکر ہر لب پہ روان دم ہم ادم کس کا ہے اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے فتح کس کی ہوئی مت پوچھ ذرا سوچ کبھی نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے اب آدری خدا آپ کو سلامت رکھیں نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے ابراہیم نے اسمائیل کے گلے پہ رکھا تھا چھوڑی کی دھار کو توقل بر خدا تھا ہم ہاتھ سینے پہ اسی لیے مارتے ہیں کہ ریاضت کر سکیں حل من ناصرین ینسرنا کی آواز پہ لبہ ایک کہنے کی بس آخری دعا ابراہیم کی جو ہم نے پڑھی نتیجہ دے ربنا وابس فیہم رسولم منہم یکلو علیہم آیاتکا ویو علم عمل کتابہ والحکمہ پرودگار ایک رسول کو انہی میں مبوس فرما دے جو کرے تو کرے کیا یکلو علیہم آیاتکا ان پر تیری آیات پڑھ کے سنائے انہیں حکمت کی تعلیم دے انہیں کتاب پڑھ کے سنائے انہیں آیتیں پڑھ کے سنائے ویوزکیہم اور ان کا تذکیہ کرے ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے اللہ نے دعا پوری بھی کر لی محمد کی شکل میں کعبہ انہوں نے بنا دیا اور اللہ جو کہہ رہا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْقَتَا مُبَارَكًا وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ ہم نے آلمین کے لئے ہدایت بنایا کعبہ کو بڑی آشتگی سے جملہ حدیہ کروں گا اب سارے آلمین سارے انسان کعبہ کے محتاج ہیں سارے انسان کعبہ کے محتاج ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں عبادت سارے انسان کعبہ کی طرف چھکتے ہیں کعبہ کن کا احترام کرتا ہے کعبہ کن کا احترام کرتا ہے میں جملہ دوں گا تاریخ سے دلیل دوں گا خطبہ عباس علمدار کا کبھی پھر بات ہوئی تو عباس علمدار کا وہ پورا خطبہ سنائیں گے جو آٹھ زلحجہ کو عباس نے کعبہ کی چھت پر دیا اس خطبے کے جملے ہیں عباس علمدار فرماتے ہیں کیا جملے میں نے کہا نا تم کعبہ کا احترام کرتے ہو کعبہ کس کا احترام کرتا ہے آؤ چلتے ہیں عباس نے آٹھ زلحجہ کو کعبہ کی چھت پر خطبہ دیا اور عباس فرماتے ہیں کیا مطلب عباس آٹھ زلحجہ سن ساٹھ حجری کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے زمانے کو یہ بتا رہے تھے صاحب خطیب القعبہ نے اس خطبے کو لکھا ہے عباس کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے زمانے کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر اسرار الہیہ نہ ہوتے تو قبل اس کے حسین کعبہ کی طرف جاتا کعبہ چل کے میرے مولا کے پاس آتا کعبہ چل کے میرے مولا کے پاس آتا حسین کعبہ کا محتاج نہیں لیکن اسرار الہیہ ہیں آگے کیا فرمایا قدس طلم الناصل حجر والحجر یستلم یدائے جو حاجی جا چکے ہیں حجر اسود کو چومتے ہیں یا قریب سے چومتے ہیں یا دور رہ کے چومنا پڑتا ہے عباس فرماتے ہیں آج زمانہ کہتا ہے ہم جیسے تھے عباس فرماتے ہیں قدس طلم الناصل حجر والحجر یستلم یدائے سخی عباس علمدار نے حسین کا تعارف فرمایا اور عباس کہتے ہیں یاد رکھو تم وہ ہو جو حجر اسود کو چومتے ہو حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چومتا ہے اسے حسین کہتے ہیں آواز رہی ہے سلام علیکم اللہ بس میں ممبر آپ کی حوالے کروں گا بہت جلدی کے ساتھ جس کے ہاتھوں کو حجر اسود چومتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں یہ کعبہ چھوڑ کے گئے کعبہ بچانے کے لیے پس نتیجہ آپ کی زمانتوں کی نظر منزل مسائب کی جانب دو جملے تبرکت کعبہ چھوڑ کے گئے یہ کعبہ جیسے نہیں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ یہ کعبہ جیسے نہیں پھر کہہ رہا ہوں on the record یہ کعبہ جیسے نہیں یہ کعبہ سے افضل ہیں اللہ اکبر اور دلیل لے لیجیے دلیل ہماری بات نہیں چھوٹے علی کا خطبہ ہے شام کے بازار کا سید سجاد نے جو شام کے دربار میں خطبہ دیا نا وہ طویل خطبہ ہے اس کا ون تھڑ ایک بٹا تین سمجھتے ہیں نا مولا علی کی القباد پہ مشتمل تھا اس میں مولا نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو پس آخری بات یہی پہ نتیجہ ہے میں مکہ کا بیٹا میں منہ کا بیٹا نوانی والوں جو بے اولاد ہو اللہ اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے جو رشتہ ازدواج میں منسلی کو اللہ ایک دوسرے کے حقوق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بکہ کا بیٹا میں منہ کا بیٹا مکہ پہاڑیاں منہ پہاڑیاں زمزم پانی صفا و مروہ پہاڑیاں سجاد کہتے ہیں میں پہاڑیوں کا بیٹا پہاڑیوں کے تو بیٹے نہیں ہوا کرتے کیا مطلب تشبیع بلیغ ہے کیا مطلب سجاد نے فرمایا ہمیں ان پہاڑیوں سے مکہ سے منہ سے زمزم سے صفا سے وہی نسبت ہے جو باپ سے بیٹے کو ہوتی ہے ہاں میں مثال دے دوں بچے ہم سبر ہو جائے جو باپ سے بیٹے کو ہوتی ہے کسی کی شادی ہو جائے اولاد نہ ہو باپ کہلائے گا بولیں گے تو بھی پاس ہے نہیں بولیں گے تو بھی پاس ہے باپ کہلائے گا نہیں کیوں شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی جب اولاد ہوگی تو پھر باپ کہلائے گا باپ کی بیٹے سے یہی نسبت ہوتی ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو باپ باپ نہیں بنتا اگر بیٹا نہ ہو باپ باپ نہیں بنتا یہی تو سجاد نے فیصلہ کیا تھا انا ابنو مکہ تاوہ منا انا ابنو زمزمہ و سبا میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں کیا مطلب ہمیں ان سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو باپ سے بیٹے کو ہوتی ہے اور باپ کا وجود بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے پس سجاد کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نہ مکہ مکہ رہے نہ کعبہ کعبہ رہے نہ مکہ مکہ رہے نہ کعبہ کعبہ رہے حسین نے کعبہ کی حرمت بچائی ہے اور یہ روایات بجا ہے کہ اللہ نے کئی ہزار حج مقبولہ کا ثواب کئی سو حج مقبولہ کا ثواب ہاں کئی حج مقبولہ کا ثواب حسین کی زیارت میں رکھا ہے لیکن جو اپنا واجبی حج چھوڑ کے نہ جائے واجبی حج کب ہوتا ہے بندے کے پاس حج جتنے پیسے ہوں حج کر سکے جا سکے آ سکے اللہ کہتا ہے حج واجب ہے ایک بار واجب ہے دنیا اس کے بعد پھر واجب نہیں اب مجھے نہیں بتا میں آپ کو نہیں جانتا لیکن ہم میں سے دیکھ لیں کون ہیں جن پہ حج واجب ہے ابھی تک نہیں گئے بیٹوں کی خاطر نہیں جا رہے تو بیٹے قبر میں دفنا کے آ جائیں گے ہاں دنیا سے چلے گئے واجب فریضہ آدھا نہیں ہوگا بزلین ولی اللہ پڑھنے والو خدا آپ کو سلامت رکھے یہی ہمارا پیغام تھا جو جا سکتا ہے پھر نہ جائے وہ گناہگار ہے حسین نے کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے چھوڑا تھا بس بہت مختصر انشاءاللہ العزیز زاکرین عزام ذمہ داری کے ساتھ مسائب سید شہدہ دیگر مسائب پڑھیں گے میں ایک سے دو روایات بس اسماعیل کی ماں حاجرہ کو جانتے ہونا آپ نے کی ہے قربانی شریعت کہتی ہے زابے کی اور مذبو کی مطابقت ضروری ہے کیا مطلب کچھی والو شریعت کہتی ہے جانور کا جتنا گلا ہو زبا کرنے والا آلہ اتنا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی اگر شریعت کے اس قائدے کی رعایت کی ہو گئی ہوتی عزتِ علی کی قسم اسغر کا گلا چھوٹا تھا تین شعبہ تیر بڑھا تھا عجر قبل اللہ خدای نواز و برحم کرے بس میں نے بہت جلدی کے ساتھ ایک دو روایتیں پڑھ کے چھوڑ جانا ہے اسغر کا گلا چھوٹا تھا آپ کی آوازیں بلند ہوگی نا ہاں زبا کیا گیا زبا عام زبا نہیں کیا گیا شریعت کہتی ہے اوٹ کو زبا کر دو حرام ہے کیا کرتے ہو خدا ان آوازوں پر رحم کرے اوٹ کو کیا جاتا ہے نہر ایک قدم باندھا جاتا ہے گلے پہ چاکو کا وار کر کے نہر کیا جاتا ہے دیکھا ہے نا خون کا فوارہ نکلتا ہے پس اسی نہر کو ذہن میں رکھنا دو بین میں نے کرنے ہیں فقط جب حسین نے اسغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا نا چھے مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین خیمے کی طرف چلے ہیں چھے مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں کیوں بڑھتے اس لیے تھے ماں کو دکھا دوں پیچھے اس لیے ہوتے تھے اسغر کی ماں مر نہ جائے ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا اسغر کی ماں مر نہ جائے پس عرباب مقتل نے لکھا ساتویں مرتبہ حسین اسغر کو لے کے خیام میں داخل ہوئے اور کیا صدا دے رہے تھے رزم بقضائی و تسلیمن لعمری میرے اللہ تور راضی رہنا حسین اسغر زبا کرا کے راضی ہے حسین اسغر قربان کروا کے راضی ہے عزدار اس ساتویں مرتبہ حسین انہ اللہ پڑھ کے خیام میں داخل ہوئے نا دو منظر تھے پہلا منظر تھا چار سالہ سکینہ کا فرمایا بابا لگتا ہے میرے بھائی کو پانی پلا کے لے آئے ارے چھوٹی اولاد والو خدا بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے حسین نے جواب نہیں دیا اگلا منظر تھا علی اسغر کی ماں رباب کا کیا منظر تھا جانتے ہونا اسماعیل کی ماں حاج رکھو گلے پہ دیکھا چھوری کا نشان ابراہیم سے کہا مجھے بتا میرے بچے کے ذات بنی کیا ہے میرے بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے تاریخ نے لکھا ابراہیم کو بتانا پڑا ارے میں چھوری چلا رہا تھا ارے میں چھوری چلا رہا تھا ازادار و تاریخ کہتی ہے اسی دن سے حاجرہ بیمار پڑ گئی اور انتقال کر گئی اگر چھوری چل جاتی میں کہوں گے حاجرہ میں مائے قربان کروں ذرا کربلا میں آؤ رباب کے ہاتھوں پہ اصغر ہے بی بی نے دو بین کیے پہلا پہلا بین کیا فرمایا وَلْ وَالِدَاتُوْ يُرْزِيْنَا اَوْلَادَهُنَّا اَوْلَئِنِ قَامِلَا اَوْمَا جَایا اَوْ تِرِي مَا قُرْبَانُ ارے قرآن کہتا ہے مائے اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائے اصغر تو نے تو چھے با بھی دودھ نہ پیا اور دوسرا بین کونسا کیا تھا اُوٹ کا نہر کرنا یاد ہے نا فرمایا آم اس لوگ کا یونہر اصغر کی ماں مر جائے ارے ماں قرآن تیرے جیسے بچے کو اُوٹھوں کی طرح نہر کیا جاتا اللہ علانت اللہ اللہ علاقوم الظالمی وَسَيْا عَلَمُ اللَّذِينَ ظَالَهُ وَيَوَا قَلَبِيَا قَلِبُلَا